سب سے پہلے بی بی پاک نے بتایا بادِ رسول کیوں اس لیے کہ نگاہِ فاطمہ زہرہ دیکھ رہے علمِ غیب فاطمہ کا دیکھ رہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹی حدیثیں گرنے والے پیدا ہوں گے اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود مجھ پر جھوٹی حدیثیں گرنے والے بہت ہو گئے ہو گئے ہیں ہوں گے نہیں یعنی زمانِ رسول میں ہیں یہ سب کا اعتبار نہیں ہو سکتا ایسے بھی ہیں جو جھوٹی حدیثیں گر رہے ہیں زمانِ رسول میں ہیں انہی جھوٹی باتوں میں سے ایک بات بادِ رسول فاطمہ زہرہ کے سامنے لائے گئی اور کیا کہاں کہ آپ کے بابا یہ کہکے گئے ہیں کہ پیغمبروں کی پروفٹس کی انہیریٹنس نہیں ہوتی اور جو کچھ بھی نبی چھوڑ کے جاتا ہے وہ چیریٹی ہو جاتا ہے خیرات ہو جاتا ہے صدقہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے فاطمہ زہرہ نے اس میتھرڈ کو انٹروڈیوز کروائے کہ دیکھو اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ بات میرے بابا نے کہی ہے یا نہیں تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ اسے قرآن سے ملا لو سب سے پہلے فاطمہ زہرہ اس میتھرڈ کو انٹروڈیوز کرا رہے ہیں کہ اگر تمہیں آثنتیسٹی چیک کرنا ہے کہ یہ بات یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں تو دائم آئے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ علمِ رجال و جال تو بات کی بات ہے یہ تو بندوں کے بنائے ہوئے علم ہیں یہاں تو عصمت پر گفتگو ہو رہی ہیں یہاں تو فاطمہ زہرہ اصول بنا کر دے رہی ہیں کرائیٹیریا بتا رہی ہیں میتھرڈ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں چیک کرنا ہے کہ یہ میرے بابا کا کلام ہے یا نہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے قرآن سے ملا لو اگر قرآن میں اس کی دلیل ہے تو تو میرے بابا کا کلام ہے اور اگر قرآن میں دلیل نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے رسول کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی وہی کہتا ہے جو قرآن کے اندر ہے اب جب کہنے والے نے یہ کہا کہ آپ کے بابا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑتا تو فاطمہ زہرہ نے قرآن حکیم کی آیات کو تلاوت کیا اور آیات کا انتخاب کیا میں نے کلرز کیا تھا کہ یہ وہ آیتیں نہیں ہیں ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں عصمت کا انتخاب سب سے پہلے فاطمہ زہرہ نے سورہ نمل سے آیت کو نکالا سورہ نمبر ٹوئنڈی سیون اور ورس نمبر سکسٹین کہ تم کہتے ہو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی پڑھو قرآن و ورسہ سلیمان و دعود سلیمان دعود کے وارث بنے کہ قرآن انبیاء کی وراثت کو بیان کر رہا ہے تم کہتے ہو انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو یہ بات تمہاری خلاف قرآن ہے جب خلاف قرآن ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بابا کا کلام نہیں ہوتی تو پہلی آیت فاطمہ زہرہ نے سورہ نمل سے تلاوت کی کہ سلیمان دعود کے وارث بنے کہ دیکھو قرآن تو انبیاء کی وراثت پہ گفتگو کر رہا ہے اور تم یہ بات کہاں سے لے کر آئے تم یہ جھوٹ کہاں سے لے کر آئے تم نے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کس بیانی سے کام لیا ہے اس کے بعد شہزادی فاطمہ زہرہ نے سورہ مبارک مریم سے آیت کو نکالا پہلے نمل سے آیت پڑھی اور فوراں پھر سورہ مریم سے آیت پڑھی دیکھئے پہلے سے معلوم تو نہیں تھا نا کہ سامنے والا کیا کہے گا یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہا ہے میں نے بھئی دیکھئے عام حالات میں جب آپ کی کسی سے ڈائیلوگ ہوتا ہے تو آپ کو علم نہ ہو بھئی سامنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے پہلے سے پیپیر کر کے تو نہیں گئی ہیں تخریر ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد انتخاب دیکھیں کہ ایک مرتبہ سورہ نمل سے آیت کو نکالا 27 سورہ اور فوراں سورہ رمبر 19 سورہ مریم ورس نمبر 6 کا حضرت زکریہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سپلیکیشن ہے پروفٹ زکریہ کی قرآن حکیم میں کہ پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر قرآن میں نبی کہہ رہا ہے وارث عطا کر تم میرے بابا پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا حضرت ابراہیم کی تو حضرت زکریہ کی دعا کا پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور پورے آلِ یاکوٹ کا وارث بنے تو فاطمہ زہرہ نے بتا دیا جب آلِ یاکوٹ کا وارث ہے تو آلِ محمد کا وارث کیوں نہیں ہوگا فاطمہ زہرہ بول رہی ہے پہلی آیت فاطمہ زہرہ نے سورہ نمل سے پڑھی دوسری آیت سورہ مریم سے پڑھی تیسری آیت سورہ نسا سے پڑھی دیکھا آپ نے امتخاب فاطمہ زہرہ کہنے والے نے ابھی اپنی طرف سے بات کو گڑا نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو یہ حدیث یاد آئی نہ اس کے بعد کسی کو یاد آئی بھئی یہ بھی تو کمالی ہے نا اور اس سے کیا معلوم کہ ابھی میں ایک بات گڑوں گا اور سامنے سے آیت پہ آیت تو بتا دیا نے فاطمہ زہرہ نے کہ ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے سورہ نسا سے آیت کو پڑھا سورہ نمبر فور ورس نمبر الیون یوسی کم اللہو فی اولادکم لزکری مثلو حززل انسائین اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے کہ قرآن ورحاست پر بات کر رہا ہے یا نہیں کہ یہ آیت تم پر تو ایمپلیمنٹ ہوتی ہے مجھ پر اور میرے بابا پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی کیا تم اور میرے بابا کیا الگ الگ مذہب کے اوپر ہیں کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا مذہب کچھ اور ہے کیا تم یہ بھی نہیں مانتے کہ جو آیت ایک آب مسلمان پر ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے کیا وہ رسول کی بیٹی پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ زینہ نے سورہ بقرہ سے آیت کو نکالا ہے دوسرا سورہ قرآن مجید کا ورس نمبر 180 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 180 کہہ اعلان ہو رہا ہے کتبہ علیکم ازا حضرہ احدکم الموتو ان طرح کا خیرہ نلوسیتو للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین اللہ نے واجب کر دیا ہے کتبہ علیکم ازا حضرہ احدکم الموت تم میں سے جب کوئی موت کے قریب آ جائے موت جب تمہارے پاس آ جائے تو تم اپنے نیرس ریلیٹیوز کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے وسیعت کر کے جاؤ اور یہ ان کا حق ہے کہ ایک عام مسلمان تو اپنی اولاد کے لیے وسیعت کر کے جائے اور جو بانی شریعت ہے وہ اپنی اولاد کو بغیر وسیعت کے چھوڑ کے جائے گا خیامت تک کے لیے چار آیتیں متعدد آیتیں پڑھیں میں نے تو صرف چار آیت آپ کو حوال دی متعدد آیت شہزادی فاطمہ ظہر آنے پڑھی انبیاء کی وراثت کو بتائیں ایک مسلمان کی وراثت کو بتائیں کہ اللہ واجب کر رہا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگو تو وسیعت کر کے جاؤ اپنی اولاد کے لیے اپنے نیرس ریلیٹیوز کے لیے اپنے والدین کے لیے کہ ایک عام مسلمان پہ تو واجب ہے جو بانی شریعت ہے جو شریعت لانے والا ہے کیا اس کے اوپن لازم نہیں ہو وہ اپنی اولاد کو بغیر وسیعت کے چھوڑ کے جائے گا کہ جب انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو کیا تم میرے بابا کو نبی ماننے پہ تیار نہیں ہو بتا دیا نا فاطمہ ظہرہ نے کہ دل کے اندر کیا ہے تمہارے اللہم سل على محمد وعال محمد